جنابی سپیکر میں ایک ازارہ کروں گا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فائلر بن جاؤ اگر نہیں ہے تو نہ آپ کو پاسپورٹ میں لگا نہ آپ لائی کر سکتے میں آپ کو دو تین چیزیں گزار کر آ رہا ہوں جب تک یہ بی آر کے سٹرکچر میں چینجز نہیں کرتی ان کو کبھی نہ ٹیکس نٹ بڑھے گا نہ ان کی ٹارگٹ کبھی رچی ہوں گی جس طرح اس وقت ترٹی ایٹ پرسن انہوں نے لاسٹ ایئر کے جو کٹ اپ ٹارگٹ ڈیٹ رکھا تھا اس سے بڑھا دیا جبکہ لاسٹ ایئر یہ فیل ہو چکے اسلام علیکم ناظرین اگرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں سپیکر صاحب جو لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں اپنے حلقوں میں وہ اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ جنہوں نے ہم سے ووٹ لیا ہے وہ ہمارے اتصاب بھی کریں گے لیکن انفرچنیٹلی چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ فارم فورٹی سیون کے ذریعے آئی ہے وہ آٹھ فروری کومنڈیٹ کے ذریعے نہیں آئی ہے تو لہٰذا ان کا بجٹ پرسو خود وزیراعظم صاحب نے یہ ایک سپ کیا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو لہٰذا یہ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں رکھا گیا ہے اس فائننس بل کے اندر اور اس بجٹ کے اندر جو سب سے پہلے جو میں نے بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے ووٹر ریسورس کے لیے پیسے ہونے چاہیے تھے اس میں نہیں رہ کے گئے اس میں کلائمٹ چنج کو ٹاپ پریوریٹی رکھنا چاہیے تھا صرف فور بلین کا اس کے اندر بجٹ رکھا گیا ہے تھرڈ سر اس کے اندر جو ہے جو ہیلتھ کارڈ تھا جو کہ پرائم منسٹر عمران خان کا انیشیٹیو تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور جو دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس آپ کو نادرہ کے شناختی کارڈ پر وزیراعظم عمران خان نے دی تھی سر اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے سر آخری کومنٹ اس بجٹ بل کو ان کو بھی ہم نے پرائیوٹائز کرنا ہے جنابی سپیکر نائن ڈیسکوز اور پی آئی اے اس وقت ان کی ایسٹ ہزار ارب روپے کے ہیں لیکن اگر آپ بجٹ سپیچ ان کی دیکھ لیں اس میں گورنمنٹ کا کلیم یہی ہے کہ اس کو بیج کے ہماری پاس ریالائزیشن ہو جائے گی ریالائزیشن ہمارے پاس ہو جائے گی تیس ارب تو یہ لاجک لوگوں کو سمجھائے کہ ایک ہزار ارب کا بیج کے تیس ارب روپے کہاں کی لاجک ہے دوسری بات پی آئی اے سے ریلیٹڈ بہت اہم ہے اور وہ لیگل ہے یہ اس کی ضرور کرائی یہ ہو نہیں سکتا سب سے پہلی بات یہ کہ یہ سپریم کورٹ کی ہی سٹیل مل کا ڈیسیجن ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ سٹیل مل کی ڈیسیجن میں کہ اگر آپ نے یہ ایسٹ پرائیوٹائز کرنے ہیں تو آپ نے سی سی آئی کا اپرویل ضرور لینا ہے گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپرویل لیا ہے لیکن نویمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں اپرویل لیا ہے تو یہ مانتے ہیں کہ سی سی آئی کا اپرویل لینا ضروری ہے اب خواجہ آسف کا کیس آیا تھا سپریم کورٹ میں یہ سپریم کورٹ جا چکے تھے سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دیا تھا دوہزار تیرہ سے وہ انفیلڈ ہے اسی پہ عمل درامت ہوتا ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ جو اپرویل ہے یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں دے سکتی اس لئے انہوں نے اس کا بھی یہ بیچ میں اینڈ کر دیا تھا میرے اسے گزارش ہوگی کہ اس پہ ضرور ہونا چاہیے سیکنڈ اس سے ریلیٹڈ جنابی سپیکر انکم ٹیکس میں یہ ایک امنڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں انکم ٹیکس میں یہ امنڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ کیری فارول لاسز کے لیے اور کیری فارول لاسز یہ انکم ٹیکس کا ایک پراپر کنسپٹ ہے لیکن پی آئیے کے لیے انہوں نے سپیشل کر دیا اور پی آئیے کے لیے انہوں نے بنایا کہ پرم ناؤ آنورز فرسٹ آب جولائی سے پی آئیے کا کیری فارول لاسز کے لیے دس سال کا ٹائم دے دیا یہ دس سال کا ٹائم آپ کیوں دے رہے ہیں جبکہ آپ آلڈی پی آئیے کا جو خسارہ ہے وہ آپ دوسری پاک کو جا چکے جنابی سپیکر میں ایک ازارہ کروں گا لوگوں کو لوگوں کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ فائلر بن جاؤ اگر نہیں ہے تو نہ آپ کو پاسپورٹ میں لگا نہ آپ لائی کر سکتے ہیں میں آپ کو دو تین چیزیں گزار کر آ رہا ہوں جب تک یہ بی آر کے سٹرکچر میں چینجز نہیں کرتے ان کو کبھی نہ ٹیکس نٹ بڑھے گا نہ ان کی ٹارگٹ کبھی ریچی ہوں گی جس طرح اس وقت ترٹی ایٹ پرسن انہوں نے لاسٹ ایئر کے جو کٹ اپ ٹارگٹ ڈیٹ رکھا تھا اس سے بڑھا دیا جبکہ لاسٹ ایئر یہ فیل ہو چکے جنابی سپیکر امریکہ میں جو دوہزار بائیس میں اتنے ہی امپلائیس ہے اور میں سکرین شاٹ لے کے آ چکا ہوں تاکہ وزیر صاحب کا یقین ہو جائے کہ this is for a fact دوہزار بائیس کے رپورٹ کے مطابق اس کے پاس ستنے ہی امپلائیس ہے جتنے ہی امپلائیس ان کے پاس نائنٹین سیونٹی میں تھے پندرہ ہزار اور پندرہ ہزار امپلائیس کے ساتھ انہوں نے 240 کالز کو انسر کیا چوبی سکرول کالز کو انہوں نے انسر کر لیا سب سے بڑی بات ان کے یہ ہے کہ آج بھی وہ بجٹ کے حساب سے جو پالیسی بناتے ہیں ان کو نٹ بڑھانے کے لیے آپ نٹ تو بڑھا دیتے ہیں لیکن سلیب نیچے کر دیتے ہیں یہ میں نے انکم ٹیکس میں ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سنی بیریسٹر گوھر صاحب اور زکتاج گل صاحب آگیت ناظرین یہ جو بجٹ اس طفح حکومت لے کر آئی ہے دوہزار چوبیس پچیس کا اس نے عوام کی کمر توڑ دیئے اتنے ٹیکسز لگا دیئے ہر چیز مہنگی پیٹرول مہنگا اور اس کے علاوہ دیگر کھانے پینے کی اشیاں مہنگی کر دی گئی ہیں ناظرین پیٹرولیوم ڈیلرز نے بھی کہا ہے کہ اگر ایڈوانس ٹیکس ختم نہ کیا گیا تو ہم پانچ جولائی کو پورا ملک بند کر دیں گے اور ناظرین اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے بھی درنہ دینے کا اعلان کیا ہے کہ بارہ جولائی کو ہم اسلامباد میں درنہ دیں گے کیونکہ ناظرین یہ جو ٹیکسز عوام پر لگائے گئے ہیں اسے عوام کا جینہ بہت مشکل ہو گئے پہلے بھی مشکل تھا اس سے مزید مشکل ہو گیا ہے اتنے ٹیکسز ناظرین کھانے پینے کی اشیاں پر ٹیکسز اس کے علاوہ بہت ہر چیز پر ٹیکسز جو لوگ مزدوری کے لیے یہاں سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں ان کے ٹکٹس پر ٹیکسز لگا دیں گے ہیں ناظرین یہ کہاں کا انصاف ہے یہ حکومت تو آئی تھی کہ معاشی کو بہتر کرے گی معیشیت کو بہتر کرے گی لیکن اس حکومت نے تو مزید مہنگائی کر دی ہے ٹیکسز سے عوام پر جو ہے نا عوام کی کمر توڑ دیئے اتنے ٹیکسز لگائے ہیں ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کا مجھے دیں انچازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ